بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کے قدم خدا کی بڑی عظیم نعمت ہیں ہم اور آپ شاید سمجھنا پائیں کہ کیسے نعمت ہیں اس سے پوچھئے جو چل نہیں پاتا یا اپنے آپ سے پوچھئے کہ تب جب خدا لخواستہ پاؤں میں موچ آ جائے اور ایک پاؤں سے چلنا پڑے تو چلنا کتنا مشکل ہوگا یہاں سے وہاں تک گیٹ تک جانا دوڑ کے چلے جاتے تھے آج اتنا مشکل ہو گیا کہ چلنے میں تکریف ہونے لگی تو امام اشاعت فرماتے ہیں اما حق کو رجلیک ان لا تمشی بهما الى ما لا يحلو لک کہ تمہارے دونوں قدموں کا تم پر یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ چل کر کسی ایسی جگہ مت جاؤ کہ جہاں جانا تمہارے لیے حلال قرار نہیں دیا گیا اور کبھی اپنی ٹانگوں کی سنعت پر غور کیجئے اللہ نے بنائی کیسے ہیں اسمہ خدا کولے کی ہڈی سے لے کر ریڈ کی ہڈی اور کمر کی ہڈی سے لے کر آخر تک یہ تمام کے تمام ایسا نظام خدا نے بنایا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو موف کر رہے ہیں انگلی ہلانی ہو تو ہاتھ استعمال کرنا نہیں پڑتا پاؤں موڑنا ہو تو ہاتھ استعمال کرنا نہیں پڑتا ارے گھٹنا موڑنا ہو تو آپ کو زہمت اٹھانی نہیں پڑتی کیا خدا کی نعمتیں اچانک اٹھتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور خدا کا احسان ہے کہ جب حالت نماز میں کھڑے ہوں تو یہ ٹانگیں بڑی کام آتی ہیں اتنی کام آتی ہیں کہ اگر یہ ان میں صلاحیت نہ ہوتی تو قسم با خدا رکو میں جھکنا ممکن نہ ہوتا رکو سے سجدے میں جانا ممکن نہ ہوتا ان سے پوچھیں یہ کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں کرسی کی نماز اور ہے فرش پہ سجدہ کرنے کا ذائقہ اور ہے اس لیے کہ ساتوں آزا لگتے تھے تو بات اور ہوتی تھی اب مشبوراں ہیں کہ پیشانی لگا لیں تو بڑی بات ہے تو خدا کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے ان نعمتوں پر اور انہیں استعمال کرتے ہوئے ان کا حق پہچان لینا چاہیے کہ پروردگارِ عالم نے انسان کو دونوں قدم عطا کیے ہیں اور ایسے بیلنس عطا کیے ہیں کہ قسم با خدا اگر کھڑا ہونا چاہے تو پاؤں کی گریب بنانے کے لیے خدا نے درمیان میں ایسے پاؤں کے نقشے کو بنایا ہے کہ انسان کھڑے ہونے میں ناکام نہیں کامیاب اب آئیے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے قدموں کی وضاحت کرتے ہوئے کہ دونوں قدم حالتِ نماز میں کیسے رکھے جائیں عبادت کے معاملات میں کہ ایسے رکھو کہ درمیان میں تین انگلیوں کا فاصلہ کھلی ہوئی تین انگلیوں کا فاصلہ یا چار ملی ہوئی انگلیوں کا فاصلہ بیچ میں رہے دونوں قدم ملا کے مت رکھو لیکن حالتِ نماز میں ایسے قدم رکھو کہ دونوں قدموں پر بوجھ برابر رہے ایسا نہ ہو کہ ایک طرف بوجھ زیادہ ہو جائے ایک طرف کم ہو جائے خدا کا بڑا احسان ہے کہ نماز میں کھڑے ہونے کا صلیقہ سکھایا پھر رسک میں تلاش کرنے کے لیے قدموں کو وسیلہ بنایا اور پھر اگر کوئی مشکل پیش آئی جیسے کہ راوی کہتا ہے کہ امامِ حسین علیہ السلام کی خدمتِ مقدس میں یہ روایت جنابِ جابر سے چلی ہے چھٹے امام کے دور سے امامِ حسین کے بارگاہِ مقدس سے امام نے اسے حوالے سے بیان کیا اور امام کی خدمت میں آنے والا ایک عموی شخص آپ کا عقیرت مند ہے اور آپ کی زیارت کو آتا ہے کہتا ہے مولا سے مولا میں آپ کی خدمت میں بار بار آنا چاہتا ہوں مگر کیا کروں میرے پیروں میں تکلیف ہے پیروں کی تکلیف کی وجہ سے میں آپ کی پاس روز نہیں آسکتا امام نے اشارت فرمایا تم امامِ حسن کی تعویز سے علاج کیوں نہیں کرتے مولا حسین بتا رہے مولا حسن کا تعویز مولا حسن کا تعویز کیا ہے پیروں کے علاج کے لیے اشارت فرمایا جب پوچھا اس نے کہ بتائیے کون سے تعویز کی بات کر رہے ہیں اشارت فرمایا کہ امام اشارت فرماتے ہیں امامِ حسنِ مشتبہ کہ جب کبھی پیروں میں تکلیف ہو تو انسان کو چاہیے انسان کو چاہیے کہ پیروں کی تکلیف کے خاتمے کے لیے سورہ مبارکہ فتح کی ابتدائی تین آیتیں پڑھ کر دم کرے سورہ فتح کی ابتدائی تین آیتیں سورہ نصر نہیں سورہ فتح اِنَّا فَتَحَنَا لَقَا فَتْحًا مُبِينَا سَلَے کر يَنْسُرُكَ اللَّهُ نَسْرًا عَزِیزَةً تَك تین آیتیں مکمل ہو رہی ہیں یہ تین آیتیں پڑھ کر اپنے پیروں پہ دم کرے تو پروردگارِ عالم اس کے پیروں کی مشکلات کو دور کر دے گا اور انسان بڑے اتمنان سے اپنے پیروں کو استعمال کر سکے قسم با خدا پیروں کا مسئلہ الگ تھا تو دعا الگ بتائی ہے اور جب مسئلہ پنڈلی کا آیا تو اس کی دعا الگ ہو سکتا ہے کبھی کسی کے پیر کا مسئلہ ہو تو سورہ فتح کیا تین آیتیں پڑھ لے اور جب تک پڑھتا رہے اللہ اکبر جب تک شفا نہ ملے یہ بات یاد رکھیں ہم بڑی جلدی گھپرا جاتے ہیں جب ڈاکٹر کو پیسے دیئے ہو نا تو ایک سال تک دعا کھاتے ہیں چاہے فائدہ ہو رہا ہو تلوات پڑھیں محمد و علیہ تو اگر پیروں میں تکلیف ہو تو علاج امام حسن کی بارگاہ سے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے اور پھر میں آپ کی خدمت پرس کرتا ہوں جب بھی کسی معصوم کی بارگاہ سے کوئی علاج ملا ہو تو یہ بڑی نائنصافی ہے کہ اسی معصوم کو اگنور کر دیا جائے اگر علاج امام حسن کی بارگاہ سے ہے تو پھر علاج کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے امام حسن کی بارگاہ میں سلام تو عرض کر لے اور جب سلام عرض کرے گا تو پھر روایت پکار کے کہے گی کہ جو شخص بھی حسن کی زیارت پڑھے تو خدا پلے سرات پر اس کے قدم اس دن مضبوط کرے گا جس دن تمام انسانوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے تو کوئی تعلق ہے زیارت کا اس دعا سے یہاں پڑھو تو یہاں درد دور ہو جائے سلام کرو تو وہاں گرنے سے نجاح سلوات پڑھے محمد تو اگر مسئلہ پیروں کے درد کا ہو تو اس کا علاج امام حسن نے بتا دیا اور اگر مسئلہ پندلی کے درد کا ہو تو اس کے لئے پھر روایت سورہ مبارکہ کحف کی آیت نمبر ستائیس سات مرتبہ پڑھی جائے پندلی کے درد کے علاج کے لئے اور اگر ایسے یاد نہ رہے تو اکیس میں پارے کی پہلی آیت سے بات شروع ہوگی اکیس میں پارے کی جب پہلی آیت تھے وہ آخر تک مکمل پڑھی ہے یہ آیت نمبر ستائیس ہے سورہ کحف کے اندر سات دفعہ پڑھنا ہے اگر تکلیف پندلی کے اندر ہو اللہ اکبر قرآن میں شفا ہے کیسی شفا ہے ایسی شفا ہے کہ صرف مومنین کے لئے ہے وَنُنَزِّلُوْ اور ہم نے تو نازل کیا ہے قرآن میں مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرْرَحْمَتٌ لِلْمُومِنِينَ یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لئے اور ظالمین کو سوائے نقصان اٹھانے کے اور کچھ نہ ملے گا تو مومن اگر پڑھے تو شفا ہے اور اگر کافر پڑھے تو قرآن میں شفا نہیں ہے شفا صرف صاحبانِ ایمان کے لئے ہے اور خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور دعویٰ کر ہی نہیں رہا کہ وہ مومن ہے سب اتنا کہہ کے رکھ جاتے ہیں کہ ہم تو مسلم ہیں سلوات پڑھے محمد بات واضح ہو گئی تو یہ سات مرتبہ آیت نمبر ستائیس سورے کحف کی پڑھیں پنڈری کے درد کیلئے اور جب بات رجل کی ہو رہی ہے تانوں کی بات ہو رہی ہے تو گھٹنے کا مسئلہ الگ ہے گھٹنے کی دعا بھی الگ ہے یا اجودہ من عطا سوئلہ یا خیر من سوئلہ اے وہ ذات کے جو سخی ہے عطا کرنے میں اور اے وہ ذات کے جو عطا کرتی ہے بہترین سوال کرنے والے کو اور تیسرا جملہ یہ کہ اے پروردگار تو رحم کرتا ہے اس پر رحم کرنے والا کوئی نہ ہو اے خدا میرے کمزوری پر رحم کر دے میری طاقتیں کم ہو گئیں اس پر رحم کر دے اور جو گھٹنے کی تکلیف ہے اس کے درس سے مجھے محفوظ کر دے یہ عربی میں پڑھیں گے تو کتاب کا حوالہ بتا دیتا ہوں مجھے ابھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے گھٹنوں میں مسئلہ نہیں ہوا وہ یہ دعا ورنہ پڑھ رہا ہوتا آپ کو اگر پڑھنا ہو تو کتاب کا نام مفاتح الجنان ہے باقیہ صالحات میں بیماریوں سے بچنے کی دعاوں کا چپٹر ہے اس چپٹر میں تینوں ٹاپکس الگ الگ ہیں پیر کا مسئلہ الگ ہے پیلی کا الگ ہے اور گھٹنے کا الگ ہے سب دیا ہوا ہے میڈیکل اسٹور تو گھر میں سلوات پڑھیں محمد وآلہ